ہیلو فرینڈز ویلکم تو مائی اسٹڈی فیٹ چینل دوستو یہ جمناسٹک کا پارٹ ٹو ہے پارٹ ورن میں میں نے اس کا اتحاس اس کا رول اور اس کے اتحاس اس کی کھلاڑی اولمپک میں کتنے سامل ہیں آئی جی ایف میں کتنے سامل ہیں اور کس کو کس کو کون سا پرسکار ملا ہے اور جمناسٹک کا پارٹ ورن میں بتایا گیا ہے آپ اس کو دیکھنے سے پہلے پارٹ ورن کو ضرور دیکھ لیجئے تو دوستو یہ اس ویڈیو میں میں جمناسٹک کے سب ہی پرکاروں کے بارے میں بات کروں گی جس میں سے اس ویڈیو میں صرف آرٹیسٹک جمناسٹک میں پرسوں اور محلاؤں کے کونکون سے اپکرڑ آتے ہیں اور اس کی میجرمنٹس کیا ہے اس کے بارے میں بات کروں گی تو دوستو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں دوستو جیسا کہ جیمنیجیم جو ہوتا ہے جس آرستان پر جمناسٹک بیان کیا جاتے ہیں اسے جیمنیجیم کہتے ہیں جیسا کہ جیمنیجیم کے لمبائے چڑھائی کتنی ہوتی ہے ساٹھ گڑے تیس میٹر واسطوک آکار اس کا کی جانے والی کریہ پر نیر بھگ کرتی ہے کہ وہ کریہ کائشہ ہے اور اس کے ساتھ جیمنیجیم ہال میں لیبرورٹری بارٹروم چینجنگ روم سٹور روم سہی پرکاس کی بیوستہ روسندان تتھا لکڑی کا فرس آدھی ہوتا ہے اور اس میں کل آٹھ کھلاری ہوتے ہیں کھلنے والے چھے کھلاری ہوتے ہیں اور دو اتریتی کھلاری ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور سبھی رولز پارٹ ون میں بتایا گیا ہے اب بات کرتے ہیں اس کے پرکار کے بارے میں تو دوستو جیمنیجیم کے نمید پرکار ہیں آرٹیسٹ جیمنیجیم، ایروبک جیمنیجیم، ریدمیج جیمنیجیم، ٹرمپولین جیمنیجیم، ایکروبیٹک جیمنیجیم یہ سبھی جیمنیجیم کے پرکار ہیں یہ سبھی یکھ آئی جی یعنی کی انٹرنیشنل جیمنیجیم دیپ ہیڈریشن کے انترگت آتے ہیں جبکہ دوستو اولمپک میں جیمنیجیم کھیل کے انترگت کتنے اور کون سے پرکار کی کھیل پرتیوگت آتی ہیں یعنی جیمنیجیم پرتیوگت آتی ہیں تو صرف تین آتی ہیں اولمپک میں آرٹیسٹک، ریدمیج اینڈ ٹرمپولین جیمنیجیم، ٹھیک ہے آرٹیسٹک، ریدمیج اینڈ ٹرمپولین جیمنیجیم، اولمپک کھیل کے انترگت آتی ہیں تو اس کا بیسے اس روپ میں دھیان میں رکھئے گا اب بڑھتے ہیں میجر میرز کی طرف تو دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں آرٹیسٹک جمناسٹک یعنی کلاتمک جمناسٹک کی اس کے انترگرد دوستو اپریٹس یعنی کی جن اپکرڑوں پر جمناسٹک جن اپکرڑوں پر جمناسٹ اپنا اپنے کلہ کا پردرسن کرتا ہے انہیں ہی اپریٹس کہا جاتا ہے یعنی اپکرر کہا جاتا ہے کون کون سے اپکرر پریوگ ہوتے ہیں دوستو پورسو کے لیے آرٹیسٹک جمناسٹک میں چھے اپکرر پریوگ میں کیا جاتے ہیں اور محلاؤں کے لیے چار اپکرر پریوگ کیا جاتے ہیں پورسو کے لیے چھے اپکرر کون کون سے ہوتے ہیں اس کا ٹرک ہے روپوہ ہف لوپا اس ٹرک سے آپ آسانی سے یاد کر سکتے ہیں کیسے یسے کی پہلا ہے رومن رنگ پہا سے دوسرا ہے پینل بار وہاں سے تیسرا ہے والٹنگ ہارس اور ہارس سے ہوریجنٹل بار پھلو سے فلور اور پہا سے پامل ہارس یہ چھے ہوئے پورسو کے لیے جمناسٹک کی اپکرر اور دوستو مہلا کے لیے کون کون سے اس پردھائیں آتی ہیں اس میں چار اس پردھائیں آتی ہیں چار اپکرڑوں کا پریوک کیا جاتا ہے اس کا ٹرک ہے فوہ سی وی فوہ سی وی سی سی سیمیٹریکل یا اون ایوین بار وی سی ویلنسیگ بھی ایت ہوئے دوستو سارٹ میں آپ کو یاد کرنے کا ٹریک کہ پورسو کے لیے چھے ایوینٹس اینڈ مہلا کے لیے چار ایوینٹس ہوتے ہیں جمناسٹک پرتیوگیتہ میں ٹھیک ہے اب اس کے ایک ایک کر کے میجر میرنٹس کے بارے میں جانتے ہیں کیونکہ کئی بار میجر میرنٹس پوچھ دیتا ہے تو دوستو سب سے پہلے پورسو کے اس پردھاؤ کے بارے میں بات کروں گی تو سب سے پہلے اس کے فلور کے بارے میں بات کروں گی جو سا کہ دوستو فلور کا مہلا پورس دنوں کے لیے شیم شیم میجر میرنٹس ہوتا ہے تو اس کی ماب بارے گوڑے بارے میٹر ہوتا ہے اینڈ ریدمی گمناسٹک میں دوستو تیرے گوڑے تیرے میٹر ہوتا ہے اس کی ماب بارے گوڑے بارہ میٹر پہلے پوریس دونوں کی لیے ہوتا ہے بہت ریدمی گمناسٹک میں یہ دی فلور کا یوچ کی جاتا ہے تو اس میں تیرے گوڑے تیرے میٹر ہوتا ہے دوستو ریدمی گمناسٹک جو ہے انہی سچوڑاسی لاس انجلز میں سامل کیا گیا ہے اولمپک میں اور دوستو فلور کے چاروں اور سو سنٹی میٹر چوڑی پٹی لگی ہوتی ہے اب فلور کے چاروں اور ایک سے دو میٹر خالی جگہ یعنی خالی اصطان ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور دوستو اس کا پردرسن کا سمیہ ہوتا ہے پورسوں کے لیے پچاس سکن اور ادھکتم ستر سکن اور محلاؤں کے لیے نبی سکن تک سنگیت کے ساتھ ریدمی گمناسٹک کا پردرسن کرتی ہیں فلور پہ تو دوستو یہ تو تھا فلور کا میجرمنٹس محلاؤں پورس دونوں کی لیے شیم ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں یہ پورسوں کی اس پردھاؤں کی بارے بات کر رہی ہوں دوسرا ہے رومن رنگ رومن رنگ دوستو اس کی رنگس کی اپکرڑ کی رنگس اپکرڑ کی اچائی جو ہے دوسرا ہے اوہ پچپنسو یم یم ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے پچپنسو یم یم ہوتا ہے اور چوڑائی دوستو اچسی سینٹی میٹر ہوتا ہے اور دوسرا رنگس کی جمین سے اوچائی کتنی ہوتی ہے تو 2.8 میٹر رنگز کی جمین سے کتنی اوچائی ہوتی ہے 2.8 میٹر این رنگز کا پکڑ یعنی ربڑ والی بھاگ یعنی گریب کا بیاس کتنا ہوتا ہے 2.8 سینٹی میٹر تیکھے کتنا 2.8 سینٹی میٹر یعنی 28 یم یم رنگز کا آنطرک بیاس کتنا ہوتا ہے دوستو 180 یم یم یعنی 18 سینٹی میٹر دونوں رنگز کا آپرس میں دوری کتنا ہوتا ہے دوستو 50 سینٹی میٹر تیکھے این رنگز کے لیے پریوک کیے جانے والے باروں کی دوری کتنا ہوتا ہے دونوں باروں کی دوری تو 5.5 میٹر تیکھے اب بات کرتے ہیں پیرل بار کی جو انڈاکار ہوتا ہے پیرل بار کی پیرل بار یعنی دونوں باروں کی لمبائی کتنی ہوتی ہے دوستو پیرل بار میں پیٹی سو یم یم کتنا ہوتا ہے پیٹی سو یم 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 یعنی 3.5 میٹر اور چوڑائی کتنا ہوتا ہے چار سینٹی میٹر یعنی کی چار سو بیس سے پان سو بیس یم یم اور پیرل بار کی جمین سے اچھائی کتنی ہوتی ہے دوستو سترہ سو پچاس یم یم پیرل بار کی جمین سے کتنی اچھائی ہوتی ہے سترہ سو پچاس یم 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 یعنی لگ بھگ دو سینٹی میٹر تک دو میٹر تک چوڑائی دونوں باروں کی ایک دوسرے سے دوری کتنی ہوتی ہے چوڑائی دونوں باروں کی ایک دوسرے سے دوری ہوتی ہے 42 سینٹی میٹر سے 48 سینٹی میٹر یعنی کی 42 سو سے پان سو بیس یم یم تک اب بات کرتے ہیں دوستو والٹنگ باکس کی جیسا کی یہاں پہ میں والٹنگ باکس محلہ اور پوروس دونوں کی ساتھ ساتھ بتاؤں گی جسے آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہوگا جیسے کی دوستو والٹ کی لمبائی جو ہوتی ہے وہاں ایک سو بیس سینٹی میٹر ہوتی ہے یعنی چار پھوٹ چار پھوٹ یعنی ایک سو بیس سینٹی میٹر اور چوڑائی پنچانوے سینٹی میٹر ہوتی ہے اب بات کرتے ہوں اچائی کی والٹ کی اچائی جو ہوتی ہے اور پوروسوں کے لیے ایک سو بیٹی سینٹی میٹر اور محلاؤں کے لیے ایک سو پچیس سینٹی میٹر اس کو دھیان رکھے گا بھی سینٹی میٹر سے اور والٹ کی رنوے کتنا ہوتا ہے رنوے محلہ پوروس دونوں کے لیے رنوے کی لمبائی جو ہوتی ہے وہ پچیس میٹر ہوتی ہے اور چوڑائی ایک میٹر ہوتی ہے اور دوستو والٹنگ باکس میں یعنی والٹنگ ٹیبل میں لینڈنگ میٹ کی چوڑائی محلہ پوروس دونوں کے لیے کتنا ہوتا ہے چھے گڑوے دو دو سینٹی میٹر چھے گڑوے دو دو سینٹی میٹر نیکس ہے دوستو ہوریجانٹل بار ہوریجانٹل بار کی لمبائی کتنی ہوتی ہے دو سو چالیس سینٹی میٹر یعنی کی چوبیس سو یم یم اور دوستو اس کی جمین سے اچائی کتنی ہوتی ہے تو دو سو اسی سینٹی میٹر یعنی کی اٹھائیس سو یم یم ہوریجانٹل بار کا بیاس کتنا ہوتا ہے دوستو دو دو سم لو آٹھ سا سینٹی میٹر یعنی کی اٹھائیس یم یم اب بات کرتے ہیں پامیل ہورس کی پامیل ہورس کی لمبائی پانچ فوٹ چار انچ یعنی ایک سو ساٹھ سینٹی میٹر ہوتا ہے اس کی اچائی تین فٹ یعنی نبی سینٹی میٹر ہوتا ہے اس کی چڑائی ایک فٹ دو انچ یعنی پینتی سینٹی میٹر ہوتا ہے سطح کی جمین سے اچائی ایک سو پندر سینٹی میٹر اینڈ پردسن چھتر چار گوڑے چار میٹر ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں دوستو مہلاؤں کی اس پردھا کے بارے میں جیسا کی دوستو مہلاؤں پردھا مہلاؤں پوروس دونوں کے لیے شیم چیم ہوتا ہے اور والٹنگ ٹیبل کی مہلاؤں پوروس دونوں کی میجرمنٹ سے بتا چکی ہوں تو بچا ہے دو بچ انیون بار اور بیلنسی بیم ان دونوں کے بارے میں بتاتی ہوں پہلے بات کریں گے انیون بار یعنی جسے سیمیٹریکل بار بھی بولا جاتا ہے تو دوستو یہاں پہ کنفیز مت ہوئے گا انیون بار کو بھی سیمیٹریکل بار بھی بولا جاتا ہے دوستو اس کے اونچے والے انیون بار کی لمبائی جو ہوتی ہے وہ دو سو چالیس سنٹی میٹر ہوتی ہے یعنی 24 یم یم اور اونچے والے انیون بار کی جمین سے اونچائی کتنی ہوتی ہے 900 سنٹی میٹر نیچے والے انیون بار کی لمبائی 130 سنٹی میٹر نیچے والے انیون بار کی جمین سے اونچائی 170 سنٹی میٹر اور دونوں باروں کی ایک دوسری سے دوری ہوتی ہے ایک دسملو چار تین پانچ میٹر اور انیور بار کا بیاس ہوتا ہے چار سینٹی میٹر انیور بار کا چوڑائی ہوتا ہے پندرس سے تیز سینٹی میٹر یعنی چودرس سو پہنٹیس یم یم اور دوستوں لینڈنگ منٹ کی لنبائی پلس چوڑائی چودرگوڑے دو میٹر ہوتا ہے اور کھلارے کی اچھا پر سپرنگ بورڈ کا پریو کر سکتے ہیں اس میں اور نیچٹ ہے محلاؤ کیس پردھا بائلینسنگ بیم بائلینسنگ بیم کی لنبائی جو ہوتی ہے پانچ میٹر اور چوڑائی سو یم یم یعنی دس سینٹی میٹر اور بائلینسنگ بیم کی جمین سے اچھائی بارہ سو یم یم یعنی ایک دسملو بیس میٹر یعنی بارہ سو یم یم ہوتا ہے اور بائلینسنگ بیم کی جمین سے اچھائی کتنے ہوتی ہے ایک سو بیس میٹر یعنی بارہ سو یم یم ہو گیا اس کی چوڑائی 10 سنٹی میٹر اور بیلنسی بیم کی موٹائی بھی 10 سنٹی میٹر چاہے موٹائی کہیے چاہے چوڑائی کہیے ٹھیک ہے لینڈنگ میٹ کی لمبائی پلس چوڑائی کتنی ہوتی ہے 17 گھرے 4 میٹر بیلنسی بیم میں لینڈنگ میٹ کی لمبائی چوڑائی کتنی ہوتی ہے 17 گھرے 4 میٹر تو دوستو یہ کمپلیٹ ہوتا ہے جمناسٹک یعنی کی کلاتمہ جمناسٹک جسے آرٹیسٹک جمناسٹک بولا جاتا ہے اس کے محلہ اور پوروس کے کتنے کتنے اس پر دھائے یعنی اپکرر پریوک کیا جاتے ہیں اس کے بارے میں تو دوستوں آگے نیچ ویڈیو میں ریدمی جمناسٹک ایروبیک جمناسٹک اور ٹرمپولین جمناسٹک آدھ کے بارے میں ڈیٹیل میں بتاؤں گی کیونکہ اس ویڈیو میں بتانے سے یہ ویڈیو بہت ہی لمبا ہو جائے گا تو دوستوں یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے اور زیادہ سے زیادہ سیئر کیجئے اور دوستوں کوئی بھی ٹاپک کوئی بھی ڈاؤٹ آپ کے مند میں ہوگا مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا میں اس کو پودا کرنے کی پوری کوشش کروں گی اور دوستوں پہلی بار ویژٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے جس سے جو بھی میں نیا ویڈیو اپلوٹ کروں گی اس کو ناوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے گا تو ملتے ہیں نیچٹ ویڈیو میں نیچٹ ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہیں